پاکستان ٹیم کا فٹنس ٹیسٹ اگر کوئی پلئیر پاس نہیں کرے گا تو اس کی سیلیکشن بنگلہ دیش کے خلاف نہیں ہوگی سیلیکشن کمیٹی کپتان کوچز اور وقار یونس سے مل کر اب ایک ٹیم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ وقار یونس بھی اب تہی نہ کئی انٹرفیر کریں گو جو نام کے آپ کے سیلیکٹر بیٹے ہیں وہ صرف اور صرف نام کے ہی رہیں گے ان کی کوئی انفلیونس نہیں ہے پاکستان ٹیم کا سکورڈ کبھے نہ اس کیا جائے گا بنگلہ دیش کے خلاف اور جو خاص طور پر جو فٹنس ٹیسٹ ہے کیا آپ ڈیٹا یہ فٹنس ٹیسٹ کو لے کر وہ بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر بات کریں تو جناب وقار یونس صاحب جیسن گلیسپی سے میٹنگ کرنے جانے ہیں وقار یونس صاحب میٹنگ کرنے جانے ہیں جیسن گلیسپی کے ساتھ ناج جیسن گلیسپی کو پاکستان کے بارے میں پتا ہے وہ تو ابھی آ رہا ہے پاکستان کو جوئن انہوں نے کتنے میچز پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ کر کور کیا ہیں یا کتنے میچز انہوں نے پاکستان کی کوچنگ کیا ہے تو جناب ناج جیسن گلیسپی کو پاکستان کے سٹرکچر کا پتا ہے اور وقار یونس کا ٹریک ریکارڈ تو میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقار یونس صاحب کس قسم کے بندے ہیں وہ کس قسم کے لائکنگ ڈس لائکنگ رکھنے والے وہ بندے ہیں تو جرہاں وقار یونس صاحب میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ٹیس سکوارڈ میں جو انفلوینس انہوں نے کرنی ہے مطلب آپ ڈریک و سیلیکشن کمیٹی کے اندر بھی انبولڈ رہیں گے کہ کس پلئیر کو کس طریقے سے سیلیکٹ کرتا ہے اب جیسن گلیسوی کے ساتھ وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں وقار یونس صاحب اور ٹیس سکوارڈ ان کے ساتھ مل کر بنائیں گے اور کپتان سے بھی کئی دے کئی مشاورت ہوگی اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو نام کے آپ کے محمد یوسف اور نام کے آپ کے اصد شفیق کیونکہ سٹل اگر سیلیکشن کمیٹی کو دیکھا جائے دو میمبر وہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے کپتان کوچ بھی موجود ہیں لیکن بٹ ایکچول میمبر جو سیلیکشن کمیٹی میں موجود ہیں وہ آپ کے اصد شفیق اور محمد یوسف موجود ہیں تو جناب نہ ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے صرف جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے وہ جیسن گلیسفی کے ساتھ ہو رہی ہے جیسن گلیسفی جو ہے وقار یونس سے ملاقات کریں گے وقار یونس اصل میں آپ کا سکوارڈ جو بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے بنانا ہے ریڈ بول کی شریص کے لیے اس میں آپ کی جو پک کریں گے وہ وقار یونس کریں گے جیسن گلیسفی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونے جاری ہے وہ انٹرپیئر مطلب آپ وہ ڈریکٹ سیلیکشن کمیٹی میں بھی کریں گے آپ وہ جو آپ کا ڈومیسٹک کا سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی کریں گے مطلب اتنا نون پوفیشنالیزم پاکستان پرل بورڈ اپنا مظاہرہ کر رہا ہے مطلب سمجھ نہیں آ رہی آپ ایک تو بھقار یونس اصل کو اپنے پہلے اپوائنٹ کر لیا ہے ایڈوائزر کے لیے پھر اس کی ڈریکٹ انفلوینس آپ کروارے ہو سیلیکشن کمیٹی کے اندر اور اس کے بعد اس بندے کا اشتہار اس جاب کے لیے جس جاب کے لیے آپ نے ایک بندہ پوائنٹ کر لیا ہے اس جاب کے لیے پھر آپ اشتہار بھی دے رہے ہو مطلب اس طرح کی تھرڈ کلاس قسم کے حرمتے پاکستان کوئٹ بورڈ اس ٹیم پر کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہے پاکستان کوئٹ بورڈ کے اندر اب جناب ٹیس سکوارڈ کے اندر بھگار یونیس صاحب کی انٹرفیرنس ہونے جا رہی ہے جیسن گلیسٹی سے میٹنگ کریں گے کپتان کوچے سے میٹنگ کریں گے اس کے بعد پاکستان ٹیم کا جو ٹیسٹ سکوارڈ ہے اس کو ایک حکمی شکل دی جائے گی خیر اس کے لیے جو پاکستان ٹیم کا فٹنس ٹیسٹ ہے یہ پاکستان کوئٹ بورڈ نے کلیر کلیر کر دیا ہے کہ جو فٹنس ٹیسٹ پاس کرے گا سکوارڈ کے اندر جگہ وہی پلیئر بھرا پائے گا تو جناب خبر آ چکی ہے کہ دس آگست سے لے کر تقریباً چار سے پانچ دن کا ایک فٹنس ٹیسٹ کا کیمپ لے گے گا اور وہاں پہ کوچز بھی آپ کے موجود ہوں گے وہاں پہ آپ کے ٹرینرز بھی موجود ہوں گے اور وہ مل کر ایک پلیئرس کو ایک ٹاسک دیا جائے گا اگر وہ کوئی بھی پلیئر فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرتا ہے یہ پاکستان ریڈ بورٹ کے چیئرمن محسن نکوی صاحب نے اس بات کی بھی میک شور کیا اس بات کو کہ جو بھی پلیئر کوئی بھی پلیئر ہو چاہے سینئر ہو کوئی جونئر ہو اگر وہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا کوئی بھی سکوارڈ آپ کا پک کرنا ہوگا چاہے ٹیسٹ ہو چاہے ریڈ بول کی سریز ہو چاہے وائڈ بول کی سریز ہو اس کے لیے آپ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا جو پہلا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ فٹنس ٹیسٹ لینا کیونکہ کافی عرصے سے آپ فٹنس ٹیسٹ کو جو اگنور کرتے آرے کیونکہ دوہزار اکیس سے جب میکی آرثر صاحب کو لگایا گیا تھا دوہزار اکیس سے جب بابا رازم کفتان آپ کے بنیتے تو اس کے بعد فٹنس ٹیسٹ کو اگنور کر دیا گیا پاکستان ٹیم صرف ایک طریقے سے دور کر دیا گیا تھا لیکن ابھی اس چیئرمن نے آ کر یہ چیز اچھی ضرور کی ہے کہ فٹنس ٹیسٹ کو اپورٹنٹ قرار دیا ہے کہ کوئی بھی پلیئر اگر فٹنس ٹیسٹ اگر پاس نہیں کرتا ہے تو یاد رہے وہ پھر خاص طور پر سیلیکشن کے لیے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہ فاکستان کروکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیٰ نقوی صاحب نے سٹرٹ ایکشن لیا اور یاد رہے دس اگست سے جو ہے آپ کے فاکستان ٹیم کے جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ پلیئر کے لیے جائیں گے مختلف ان کو ٹاسک دیا جائیں گے جو بھی ٹاسک اگر کس پلیئر کو دیا جاتا ہے اس مقررہ وقت کے اوپر اس ٹاسک کو اس کو مکمل کرنا ہوگا آپ کے کوچز بھی وہاں پر موجود ہوں گے کپتان بھی موجود ہوگا اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ٹرینرز ہیں کوچز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کا جو پرپر طور پر اٹھارہ رکنی یا سولہ رکنی جو آپ کا بنگلہ دیش کے غلاف پاکستان چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا